جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے گے اس موڈل کو اور اس موڈل کا سائز دوستو 20 بائی پچاس اگر ہم فرنڈ کی بات کریں چوڑائی کی بات کریں تو 20 فٹ ہے اور لمبائی کی بات کریں تو 50 فٹ ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے فرنڈ سے آپ اگر دیکھو تو یہ موڈل دیکھنے آپ کو ایسا لگے گا تھوڑا میں آپ کو ٹرانسپیرنس کر کے دکھاتا ہوں دوستو کیونکہ ٹرانسپیرنس میں اور بہترین موڈل دیکھنے والا ہے جیسا میں تھوڑا ٹرانسپیرنس کرتا ہوں یہ دیکھئے گا آپ موڈل اندر سے بہار تک دیکھے گا پورا کہاں پر کیا ہے کتنے بیٹ ڈوم ہیں اور ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہو تو ٹرانسپیرنسی میں یہ اور بہترین دیکھتا ہے تو اسیو کو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پورا اس کا گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور تو چلو پھر سے اورزمیرنس موڈل پر چلتے ہیں ہم لوگ تو جیسا آپ دیکھتے ہوں گے یہ موڈل تو اس کا ڈسکس کریں گراؤنڈ فلور اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا یہ دی آپ نے ابھی اسمال ہاؤس پلان ڈاٹ کام اسمال ہاؤس پلان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز دوستو سبسکرائب ضرور کریں یہاں پر لیٹیشن اپ ڈیٹیڈ آپ کو ہوم ڈیجائنگ سے ریٹیڈ ویڈیو ملتے رہتے ہیں ایسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے بہت ساری ویڈیو آپ کو ملتے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ ویل آئیکن دوا دیں اور دوستو اگر آپ گھر بنواتے ہیں سپسکرائب ایک ہزار سکار فٹ کا ایڈیا ہے تو اس میں کتنا میٹریل آپ کا لگنے والا ہے سریعہ کی بات کریں انٹ کی بات کریں سیمنٹ کی بات کریں تو اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو پروائیڈ کروایا تھا اس میں آپ کو لگ بگ میں ایک پروکس میں آپ کو ایک آئیڈیا لگ جاتا ہے کہ اتنا گھر بنوانے میں کتنا آپ کا اسٹیومیٹ آنے والا ہے تو چلو ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں ساس پہلے ہم ڈسکس کریں گے اس کا گراؤن فلور تو چلو گراؤن فلور کا جیسے چلتے ہیں تو یہ اس کا گراؤن فلور ہے دوستو جیسے دیکھ رہے ہوں گے اور اس کی ہم نے جیسا کہ آپ کو بتا دیا چوڑائی ہے بیس پٹ اور لمبائی ہے پچاس پٹ تو گراؤن فلور میں میں نے ایک کار پارکنگ کیلئے جگہ دیا ہے اور ایک آپ کو چھوٹا سا پلے گراؤنڈ ہے جو فرنٹ میں آپ دیکھ پا رہے ہوگے تو اس کا مین اگر ہم دروازی بات کریں تو مین اس کا ڈور یہ ہے یہ آپ دیکھ پا رہے ہوگے اور اس کو میں نے ڈیوائٹ کیا دوستو تین پارٹ میں آپ کو اگر ایک جیک دیمیشن چاہیے کتنے بھائی کتنے کے روم ہے تو آپ کو آ جانا ہے اس ویب سیٹ پر جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن دے دی ہے جیسے یہاں پر آئیں گے اس کا لنک میں آپ جیسے کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں گا ایک جیک دیمیشن آپ کو دیکھتی ہے کہ آپ گراؤنڈ فلور دیکھ رہے ہیں دوستو یہ ایک جیک دیمیشن ہے اگر ہم اس والے پورشن کے بات کریں تو پندہ سنل اچھا ہے ساڑھے پندرہ فٹ کا یہ ٹوٹل پورشن ہے لمبائی میں اور یہ جو پیسے والے دو بیلڈ روم آپ کو دیکھ رہے ہیں اس کا بھی آپ کو یہاں پر دیمیشن دیا گیا ہے پورا دیمیشن آپ دیکھ سکتے ہو ساڑھے تیرہ فٹ کا اس کی لمبائی ہے اور چوڑائی کے بات کریں تو دس پٹ چوڑائی ہے لگ بگ اور یہ والا پورا آپ کا انیس فٹ میں انیس پنو گیار لگ بگ بیش فٹ کا یہ آپ کا ایریا پورا نکال آتا ہے تو یہ پورا آپ کو یہاں پر ایک جیک ڈیمیشن مل جاتی ہے اس موڈل کی تو آپ اسی فیب سائٹ پر جبور بجیٹ کریں اس کا نام ہے اسمال ہاؤس پلان ڈاٹ کام جس کا لنگ ڈیسپشن میں ہے تو یہ آپ کو پوشن دیکھیں کہ جیسا آپ مین ڈور سے انٹر کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر میں پارکنگ کر سکتے ہیں آپ گاڑی کیونکہ یہ اپروک سے پندرہ فٹ ہے تو آپ کا سولہ فٹ ہے دوستو تو چھ پٹ میں میں نے یہ سیڑی نکال دیا اور دس پٹ میں آپ کے آرام سے فور بیلر کوئی بھی کھڑی ہو جائے گی اور یہ آپ کا پلے گراؤنڈ ہے اور یہ وائٹ سا جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ آپ کو جانے کے لیے مین ڈور کے لیے راستہ دے رکھا میں نے تو آپ جیسے یہاں پر آتے ہیں تو اس جیہنے کے نیسے آپ کا لیٹنگ ہے گھر سے ملگو بلکو باہر لیٹنگ بنایا ہے سیپریٹ کر کے اور آپ جیسے مین ڈور سے انٹر کرتے تو آپ کو ایک بہت بڑا ہال ڈیپک ملتا ہے یہ جو ٹوٹل ایڈیا ہے یہ بیس بائی بیس کا لگ وگ میں ہے اور یہ پورا آپ کو ہال ملتا ہے اس بیس بائی بیس میں میں نے یہاں پر جو آپ دیکھ پا رہا ہوں یہاں پر آپ کا یہ ٹوٹل ہے کینم کچین اور اس کو باتروم ہے یہ آپ کا باتروم ہے یہ آپ کا کچین ہے اور اس کے بعد پیچھے آپ بہت سے یہاں ہال ملے گا اور پیچھے آپ کے دو بیٹروم یہاں پر ملتے ہیں سیم سائز کے ہیں دونوں ساڑے تیرہ بھائی دس ساڑے تیرہ بھائی دس اپروکس میں ایک جیک ڈیمیشن آپ بیپ سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ تو ہو گیا گرانڈ فلور اور اب ہم ڈسکس کرتے ہیں دوستو اس کا فرسٹ فلور تو جیسے آپ فرسٹ فلور پر آتے ہیں تو آپ پہلے فرنٹ سے دیکھیں گے ایسا فرسٹ فلور آپ کو دیکھنے والا ہے یہ بالکنی ہے اور جیسا سیم سائز میں سٹیر سے نیچے تھا اسی کے اوپر یہاں پر سٹیر سے سیڈیاں یہاں پر یہ آ جاتی ہیں اور پیچھے والا جو بیٹروم تھے آپ کے دونوں وہ سیم سائز نکل آتے ہیں اب آپ کے پاس یہ چوائے سے یہاں پر دو یہ جو روم ہے اس کا چوڑائی کے ایک اگر ہم بات کریں تو لگ بگ یہ آٹ بائی ان کی چوڑائی آٹ فٹ اس کی آٹ فٹ ہے آردونی شولہ اور چار فٹ کا گیلری اپروکس میں نکلے گا لیکن دیوالیں ہٹانے کے بعد لگ بگ ساڑھ سات فٹ کے روم آپ کے دو نکلیں گے اور لمبائی کے بات کریں تو تیرہ فٹ اس کی لمبائی ہے تو آپ اگر چاہیں تو ایک روم ہٹا سکتے ہیں اگر آپ کو بڑا سا ہال چاہیے تو اب یہ والا روم ہٹا دیں تو یہاں پر آپ کو پورا جگہ ایک خال نکل آئے گا اور آپ کے یہ دو پیسے بیڈ روم اگر آپ چاہتے ہیں ایک روم اور ڈیزائن کرنا تو آگے جو آپ کا یہ ایریہ پڑا یہاں پر ایک روم اور ڈیزائن کر سکتے ہیں بڑ میں نے نہیں کیا ہے صرف آپ کو اوپن ایریہ دے رکھا ہے تو یہ تو ہو گیا فرسٹ فلور اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ فلور پر تو یہ آپ کا سیکنڈ فلور ہے میں نے صرف چھت بنایا ہے روم بنا دیا اور کچھ بھی نہیں ہے آپ فرنٹ سے دیکھ سکتے ہو یہ پورا موڈل ہے تو یہاں پر روم بنا دیا اور یہ میں نے اس کو ڈگ دیا جو سیڑیا آئی ہیں اس کی لیے بنا دیا ہے جس میں آپ کا اگر برشاہ تو کچھ بھی پراؤنس ہو تو یہاں پر پانی نہ جائے تو یہ پورا موڈل تھا بیس بائی پچاس کا جو میں نے آج دسکش کیا اور جی موڈل آپ کو کیسا لگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اور دوستو یہ موڈل ایک سبسکرائبر تھے ہمارے انہوں نے بولا تھے کہ مجھے بیس بائی پچاس کا ایک ڈیجائن چاہیے تو انہی کی کہنے میں نے بنایا ہے اگر آپ کو بھی کوئی ڈیجائن چاہیے کسی بھی سائج کا تو آپ مجھے کمنٹ پر کر کے بتائیں کہ مجھے یہ ڈیجائن چاہیے تو اگلا ویڈیو ہو شکتا میں آپ کا سیلیکٹ کروں کیونکہ کمنٹس بہت سارے آتے ہیں اگر آپ نے چل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز دوستو سبسکرائب جرور کر لیں اس مال ہاؤس پلان کو اور ویبشائٹ پر بھی جرور ویڈ کریں اگر کوئی پرابلم سے کوئی سائجیشن آپ دینا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کسی طرح ایسا موڈل نہیں ہونا چاہیے یا کچھ جو بھی کمی ہے آپ مجھے بتائیے گا میں اس پر جرور جان دوں گا اور آگے سے صدار کروں گا تھانکس ہو